اسرائیل کو حضباللہ کی طرف سے دوستو کئی دن پہلے ایک بڑی چیتاب نے دی گئی تھی حضباللہ نے کہا تھا کہ ہم ایک بڑا شریعت رچ رہے ہیں اور اسرائیل کے اوپر ایک بڑا حملہ کیا جائے گا حضباللہ نے کہا تھا کہ اسرائیل کے اوپر اب جو ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں یہ حملہ اتنا اگھاتک ہوگا اتنا خطرناک ہوگا کہ جس کو اسرائیل نہیں روک پائے گا اب ایسا لگنے لگا ہے کہ حضباللہ نے جو بات کہی تھی اس پر کھرا اترتا ہوا حضباللہ نظر آ رہا ہے دراصل اسرائیل کے اندر اس وقت دوستو کریش شمونہ شہر کے اندر آگی آگ چاروں طرف نظر آ رہی ہے اور آگ اتنی بھینکر لگی ہے کہ اسرائیل کے سینک یا اسرائیل کی فائر برگٹ کی جتنی بھی ٹیمیں ہیں ان آپ کو نہیں بجھا پا رہی ہیں ان خبروں کو ہم آپ لوگ کے سامنے رکھیں اس سے پہلے میں آپ کو رافہ کے اندر لے جانا چاہتا ہوں دوستو دراصل رافہ کے اندر سے جو خبریں اس وقت سامنے نکل کے آ رہی ہیں دوستو وہ روح کپا دینے والی ہیں رافہ کے اوپر اسرائیل کے آدم خور بھیڑیوں نے جو حملہ کیا ہے جس میں تقریباً ایک سو ساٹھ لوگوں کے مارے جانے خبر سامنے نکل کے آئی ہیں دوستو اور آشنگ کا یہ جتائی جا رہی ہے کہ یہ آنکڑا ہولے ہولے کر کے اور زیادہ بڑھ سکتا ہے دراصل ازائیل کے آدم خور بھیڑیوں نے رویبار کی رات کو اچانک سے رافہ کے رفیوز کیمپوں پر حملہ کر دیا یعنی کہ جو چھوٹی چھوٹی جھوپڑ پٹیاں تھی چھوٹے چھوٹے مکانات بنے ہوئے تھے ٹین سے بنا کر جس طرح سے بھی وہ اپنی زندگی گزر بشر کر رہے تھے ازائیل کے آدم خور بھیڑیے اچانک سے آتے ہیں اور ان پر گولی باری کرنا شروع کر دیتے دوستو بمباری کرنا شروع کر دیتے ہیں دراصل خبر کچھ اس طرح کی سامنے نکل کے آ رہی ہے کہ لوگ سوتے کے سوتے رہ گئی نیند میں تے اسی میں چل کر مر چکے ہیں ریکورٹیں سامنے نکل کے آ رہی ہیں یہی دعویٰ کیا جانا ہے کہ کوئی نیند میں مر گیا کوئی زندہ جل گیا رفا میں ازائیلی نرسنہار کی روح کپا دینے والی کہانی یہ پورا درشیا رفا شہر کے اندر سے نکل کے آ رہا ہے اور ازائیل نے جو حملہ کیا دوستو ازائیل کے سینیکوں نے ازائیل کے بھیڑیوں نے جو حملہ کیا ہے رفا کے اندر اس جگہ پر حملہ کیا ہے جو بتایا یہ جا رہا ہے وہ سب سے سرکشت استان تھا غازہ اور رفا کے اندر سب سے سرکشت استان تھا کسی بھی طرح سے وہاں پر حماس کے لڑاکوں کا کوئی بھی آس پاس ہونے کی کسی بھی آشنکہ نہیں تھی کسی بھی طرح سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ حماس کے لڑاکے اس جگہ کے آس پاس تھے وہاں پر غازہ کے عام ناغرے رفا کے اندر اس سب سے سرکشت پلیس کے اندر جا کر رہ رہے تھے اپنے زندگی گزر بشر کر رہے تھے لیکن ازائیل کے آدم خور بھیڑی ہے وہاں پر جاتے ہیں اور حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں دوستو سب سے سرکشت جگہ پر حملہ کیا گیا ہے آپ لوگ اس پر دیکھ سکتے ہیں یہ دعویٰ کے ادار آئے کہ ازائیل کے آدم خور بھیڑیوں نے سب سے سرکشت جگہ پر حملہ کیا ہے وہاں پر جب یہ حملہ کر دیا گیا تقریباً ایک سو ساٹھ لوگوں کے مارے جانے کی خبر دوستو سامنے نکل کے آ رہی ہے اب جب یہ حملہ کر دیا گیا ایک سو ساٹھ لوگ اس میں مارے جا چکے ہیں سیکڑوں کی تعداد میں اس آگ کی لپیٹ میں آ کر کیا ہے رافہ کے اندر یہ سرکشت چھیتر پر انہوں نے حملہ کیوں کیا تو ازائیل کے سینیکوں نے وہی گسہ پٹا جھوٹ بولا دوستو جو سات اکٹوبر کے بعد سے ابھی تک وہ بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے حماس کے لڑاکوں کی اوپر حملہ کیا ہے وہاں پر حماس کے لڑاکیں چھپے ہوئے تھے اس لیے ہم نے اس پر حملہ کیا ہے اب آپ لوگ ذرا سوچئے پوری دنیا کے اندر حماس کو اور فلسطین کو کیوں سمرتن مل رہا ہے کیا آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو حماس اور فلسطین کو محض اس لیے سمرتن مل رہا دوستو کیونکہ حماس کی طرف سے کیے گئے حملے عام ناغرکوں کے اوپر نہیں کیے جا رہے حماس کی طرف سے جتنے بھی میزائلے داگی جا رہی ہیں عام ناغرکوں کے اوپر نہیں داگی جا رہی ہیں یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ حماس اور فلسطین کو کئی بڑے دیشوں کی طرف سے ایزائیل کے آدم خور بھیڑیے عام جنبانس کو مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایزائیل اور ایزائیل کے یہودی رسوائی کا سامنا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوستو وہی حضباللہ کی طرف سے بڑی کارروائی ایزائیل کے کریت شمونہ کی طرف سے کی گئی ہے دوستو حضباللہ نے کئی روکٹ حملے ایزائیل کے کریت شمونہ کے اوپر کیے ہیں اور یہ حملے اتنے خاتک بتائی جا رہے ہیں کہ جب یہ حملے اور یہ روکٹ ایزائیل کے شہر کے لیے سامونہ کے اندر گرے تو وہاں پر بھینکر آگ لگ گئی اور ایزائیل کی فائر برگٹ کی ٹیمیں ان آگوں کو بھجانے میں اسکشم دیکھی گئی ہیں دوستو دراصل آپ لوگ کچھ تصویریں کچھ ویڈیو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے چار اطرب آگ بھڑکی ہوئی نظر آ رہی ہیں حضباللہ کے روکٹ حملے کے بعد کریے شمونہ کے ایک اگھوگک شیطر میں آگ لگ گئی آگ اتنی بھائنکہ لگی تھی کہ آگ بھجانا دوستو مشکل تھا اس طرح کا دعویٰ کی ادارہ ہے اب یہ جو آگ لگی گئی ہے یہ کریئر شمونہ علاقے کے اندر حملہ کیا گیا ہے لیکن حضباللہ ہو یا حماس کے لڑاکے ہو یا القسام برگٹ کے لڑاکے ہو دوستو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ان لوگوں کی طرف سے حملے کیے گئے ہیں تو صرف اور صرف اسرائیل کے سینکوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے گئے ہیں اسرائیل کے سینکوں نے اڈوں پر حملے کیے گئے ہیں نہ کہ عام ناغرکوں کے اوپر یا پھر رہائشی علاقوں کے اوپر حملے کیے گئے ہو اس طرح سے حملے حضباللہ یا القسام یا یمن یا حماس کے لڑاکے ہیں ان کی طرف سے کسی بھی عام جنمانس کو نشانہ نہیں بنائے جا ایک اور تصویر آپ لوگ دیکھئے یہاں پر کہ کتنی بھینکر آگ لگی ہوئی ہے جس پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کریہ شمونہ پر راکٹ حملے کے بعد کئی لوگوں کے ہطاحت ہونے کی سوچنا ملی ہے سار بجنک اور نجی سمپتیوں کو نقصان پہنچا ہے حضباللہ نے قطیو شاہ اور ایرانی نمید فلاک راکٹ کے پرشکپڑ کی پشٹی کی ہے تو اس طرح سے بڑا حملہ حضباللہ نے اس زائل کے اوپر کیا ہے اور کریہ شمونہ اس وقت دوستو آگ کی لپیڑ میں آ چکا ہے یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس زائل کے کئی سینے اڈے تھے جن کو نشانہ بنا کر حضباللہ نے سیدھے ان پر نشانہ سادہ ہے اور اس زائل کو بھاری شتی پہنچانے کا کام کیا ہے کئی سمپتیس کے اندر دھوست ہو چکی ہے اور اس زائل کا ایرانڈوم پھر سے ایک اور بار وفل ہو چکا ہے اس سے پہلے حماس کے راکوکس کی طرف سے تقریباً دس میزائل داگی گئی تھی جس میں اس زائل کو بھاری شتی پہنچی تھی رافہ کے اندر عام ناغلکوں کو اس زائل نشانہ بنا رہا ہے وہ تصویریں ہم نے آپ کے ساتھ میں رکھی ہیں اب آپ لوگ اس ریپورٹ کو دیکھنے اور سننے کے بعد کیا سوسے ہیں کیا سمسے ہیں اپنی رائے کو میشہ اکثر میں ہمیں ضرور دی رئیے گا مجھے دیجئے زادت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا